بولی وڈ انیسٹری میں جب بھی بڑے بڑی ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بولی وڈ کی لوگ پری ابھنیتا نانا پاٹیکر کا نام ہی سامنے آتا ہے بتا دیں کہ ان کے پاس ایکٹنگ اور دمدار آواز کا جو مشرن تھا اس نے انہیں باقی سب ہی سٹار سے الگ پہچان دلائی تھی لیکن دوستو آپ اس دمدار ابھنیتا کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے ریال لائف پتنی اور بیٹی کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسی دکھتی ہیں اگر آپ بھی ان کے پتنی اور بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انس تک ساتھ ہی اس دمدار ابھنیتا نانا پاٹیکر کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی وڈ کے بیتاج بادشاہ کہے جانے والے ابھنیتا نانا پاٹیکر کا اصلی نام ویشونات پاٹیکر ہے جن کا جنم ایک جنوری 1951 کو ممبائی میں ہوا تھا انہوں نے اپنے شروعاتی پڑھائی وہی سے ایک سرکاری سکول سے کی تھی اور بعد میں ممبائی یونیورسٹی سے گراجویشن کی ڈگری حاصل کی اگر بات کریں ان کے آکٹنگ کریئر کی تو انہوں نے سال 1978 میں آئی فلم گمن سے بولی وڈ ڈیبیو کیا تھا پر اس فلم سے انہیں کوئی پہچان نہیں ملی جس کے بعد انہیں سال 1986 میں فلم انکش میں سمات سے ناراض ایک بیروزگار یوک کا کردار نپھانے کا موقع ملا اور انہوں نے اس کردار کو کچھ اس طرح سے نبھایا کہ یہ کردار آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں وہ ان کے اسی شاندار پردشن کو دیکھ کر باقی نرماتہ نردیشک بھی کافی پربھاوت ہوئے اور انہیں اپنی فلموں میں بطور لیڈ آکٹر کام کرنے کے لیے آفر دینے لگے اس طرح انہوں نے ان سب ہی آفرز کو سویکار کیا اور ایک کے بعد ایک کئی ہٹ فلموں میں کام کیا جن میں پرندہ، ترنگا، کران تیویر، اب تک چھپن، ویلکم اور اگنی ساکشی جیسے دمدار فلمیں شامل ہیں وہیں آج بھی انہوں نے اپنے ابھنے کریئر کو جاری رکھا ہوا ہے وہیں اگر بات کریں اس دمدار ابھنیتا کی ریال لائف پتنی کے بارے میں تو ان کے پتنی کا نام نیل کانتی پارٹیکر ہے جو کہ پیشے سے ایک سرکاری بینک کا دھکاری ہے بتا دیں کہ نانا پارٹیکر نے ان کے ساتھ سال 1978 میں شادی کی تھی اور یہ شادی ان کے ماتا پتا کی اچھا سے ہوئی تھی اس شادی سے ان کے دو بیٹے ہوئے جن میں ان کے ایک بیٹے کا دہان پہلے ہی ہو چکا ہے اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام ملہار پارٹیکر ہے وہیں بات کریں نانا پارٹیکر کے شادی کے بارے میں تو بتا دیں کہ آج یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں کیونکہ نانا پارٹیکر شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا خیال نہ رکھ پا کر انڈسٹری کے کچھ ابھنیتریوں جیسے کی آئیشہ جھلکا اور منیشہ کوئرالا جیسی آکٹروس کے ساتھ افیر رکھتے تھے اور اسی بیچ ہی نانا پارٹیکر کے بڑے بیٹے کا دہان تھو گیا جس کے چلتے ہیں نیل کانتی اس کا ذمہ دار نانا کو ہی ماننے لگیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں پر دھیان ہی نہیں دیا اسی سے گصہ ہو کر نیل کانتی نے نانا کا گھر چھوڑ دیا اور اسی دن سے وہ ان سے الگ رہ رہی ہیں لیکن آج بھی ان کے پتنی نے انہیں تلاک نہیں دیا ہے وہ ان سے دور اپنے بیٹے ملہار پارٹیکر کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہیں اسی کارن آج ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے ولی آپ کو نانا پارٹیکر کے پتنی کے بارے میں جان کر کیسے لگا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیوڈ انڈاسٹری سے جڑی ایسی اور مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے اب ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں